سر بڑا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا دنیا کے پردے پہ نہیں بلکہ ہمارے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد ظاہری کا مکہ شریف میں اس وقت بنایا جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پر قرآن شریف غارِ عیرہ میں اتر رہا تھا مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پران شریف کو لوگوں کے سینوں میں منتقل کرنے کے لیے حضرتِ عرقم کے گھر میں مدرسے کی بنیاد ڈالی زور سے کہہ دیں سبحانہ رہا اور زور سے کہہ دیں سبحانہ رہا جب میرے نبی نے مدرسہ بنایا تھا تو اس مدرسے سے پہلے دنیا میں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی نہ کوئی کالیس تھا آج یونیورسٹیوں کا جہال پھیلا ہوا ہے دنیا میں اور لوگ شکچہ شکچہ کی باتیں کرتے ہیں ایجوکیشن 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 شکچہ 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 مگر میں اس مختصر تقریر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آج پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں شکچہ آج انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں شکچہ آج جناب والا لکچرار صاحب کہہ رہے ہیں شکچہ مگر اس شکچہ کو لائے گون یہ شکچہ آئی کہاں سے یہ شکچہ کیسے پھیلی دمانے میں میں مختصر تقریر میں بتانے کی کوشش کروں گا اگر آپ سن سکتے ہو تو زور سے سبحان اللہ کہہ دیں اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے سر چبد و شاداب رکھے اور دو جہاں میں خدا آپ کی لازم لکھے پندرہ سو سال پہلے یہ قرآن شریف جو اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ مظلوم کتاب ہے یہ قرآن شریف جو سب سے زیادہ مظلوم کتاب ہے دنیا میں آج اپنوں میں بھی اور غیروں میں بھی اپنے جناب والا قرآن کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے بلکہ ایسا خیال ہے اپنوں میں جب قرآن پڑھنے والے پیچھے رہ جاتے ہیں اور غیروں کا یہ حال ہے کہ غیر قرآن شریف کو پھارتے ہیں نہ جانے کتنے قرآن شریف کی کوپیاں دنیا کے پردے پر پھار دی ماذا اللہ اور جناب والا لوگ قرآن کی شان میں بدتمیدیاں گستاقیاں کرتے ہیں دریدہ دہنیاں کرتے ہیں میں نے ایک منحوس عورت کی تصویر وائرل ہوتے پچھلے دنے دیکھی تھی وہ جناب والا اس عورت نے قرآن شریف کو پیروں کے نیچے رکھ لیا تھا اور اپنا فوٹو وائرل کرا دیا تھا اور وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ میں نے قرآن کو پیروں کے نیچے رکھ کے ایک بہت بڑا قلعہ پتہ کر لیا ہے حضرات محترم بہرحال قرآن کے ساتھ ظلم ہے جب رہے زیادتی ہے اتیا چار ہے دنیا کے پردے پر اور پھر اپنوں کا حال کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے آپ قرآن شریف پڑھتے نہیں ہیں آپ قرآن شریف کو جناب والا اپنے سینوں میں منتقل کرنے کی کوششیں نہیں کرتے قرآن شریف پڑھنے والوں کا استہزہ کیا جاتا ہے مذاقیں بنائی جاتی ہیں باریوں حافظوں کے ساتھ استہزے ہوتے ہیں ہمارے سماج کے اندر جناب والا یہ ہم دیکھ رہے ہیں اس سماج میں تو اس سماج میں بھی یہ کتاب جناب والا صرف صرف اس لیے اس کتاب کی افادیہ دیا بس اتنی ہیں ہمارے سماج میں کہ کوئی مر رہا ہے تو مولانا صاحب کو بھلا لو وہ سوری آسین پڑھ کے سننا دے گا کوئی کسی کو بخار آ گیا ہے تو مولانا صاحب سے کہہ دو وہ دم کر دے گا قرآن شریف پڑھ کے آیت دم کر دے گا یہ جناب والا ہمارے سماج کے اندر قرآن شریف کی افادیہ تک نہیں رہ گئی ہے حضرات مہتر مبارک ہیں یہ مدر سے جو قرآن شریف جیسی وراست کو اگلی نسلوں کے سینوں میں منتقل کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں حضرات میں اس مختصر تقریر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن صرف اسی کام کے لیے نہیں ہے کہ سورہ یاسین پڑھ دی جائے اور بخار والے پہ آیتیں پڑھ کے دم کر دیا جائے بلکہ قرآن شریف اللہ کی قسم پوری دنیا کے لیے کتاب انقلاب ہے اس کتاب نے اس قرآن نے پوری دنیا میں ایک انقلاب بپا کیا ہے ایک کرانتی مصطفی جانر رحمت کرانتی کاری ہیں اور مصطفی نے سماج میں پریورتن جو مصطفی نے سماج کے اندر جنابولہ اسٹابلش کیے ہیں خدا کی قسم ان کی مثالیں قیامت تک نہیں مل سکتی ہیں اور رہتی دنیا تک مصطفی جانر رحمت کے پریورتنوں کو اور مصطفی جانر رحمت کی کرانتیوں کو بھولائے نہیں جا سکتا ہے مصطفی جانر رحمت نے اس سماج کو زمین سے اٹھا کے آسمان پہ پہنچایا مرتے ہوئے کو مصطفی جانر رحمت نے زندگی کی خیراتیں باتیں لوگوں کے ہاتھ میں تلوارے رہتی تھی ایک دوسرے کو مارتے تھے مصطفی جانر رحمت نے تلوارے ہاتھوں سے چین کے دشمنوں کو آپس میں دوست بنا ڈالا اب سرات محترم جہنمیوں کو جنب کے راستے پہ لاکر لڑا کر دیا مصطفی جانر رحمت نے لوگوں کو کھانے پینے کے طور طریقے نہیں معلوم تھے سب سے پہلے دنیا کو اگر کسی نے کھانے پینے کی تمیز تحضیب کسی نے دی تھی تو خدا کی قسم محمد الرسول اللہ نے اتفرائی واہ واہ حضرات محترم آج ان کے کھانے پینے کے طور طریقوں پر ریسرچیں بھی ہو رہی ہیں اور جناب والا باقاعدہ ڈاکٹر باقاعدہ ڈاکٹر انکشاب بھی کر رہے ہیں آج چودہ سو سال پہلے حضور نے جو کلچر دیا تھا مثال کے طور پر چودہ سو سال پہلے ہمارے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تھا بیٹھ کے کھانا کھایا کرو بیٹھ کے پانی پیا کرو آج بیٹھ کے کھانے اور بیٹھ کے پانی پینے پر ریسرچیں ہو رہی ہیں حضرات محترم دنیا کو معلوم ہے کہ یہ محمد کی زبان ہے دردور سے کہہ تو سبحان اللہ ہر ہزار حکمتیں ہیں اس زبان کے اندر اسی لیے جناب اپنا ہو یا بیگانہ ہر ایک کا دل کھچا چلا جاتا ہے محمد الرسول اللہ یہ بداہر کچھ دریدہ دہن ہیں جو کچھ طاقتیں کرتے ہیں مگر دل ان کے بھی اجازت نہیں دیتے ہیں حضرات محترم میں یہ کھنا چاہتا ہوں آپ سے چودہ سو سال پہلے آمینہ کے لال مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے جو نظام قائم فرمایا تھا آج کسی بھی طریقے کا نظام ہو حضرات محترم اس پر ریسرچیں ہو رہی ہیں آج پوری دنیا میں مثال کے طور پہ آج چنڈی گھڑ کے پی جی آئی کے ڈاکٹروں نے یہ انکشاف کر دیا ہے پی جی آئی کے ڈاکٹروں نے چنڈی گھڑ میں یہ انکشاف پوری ریسرچ میرے پاس اخبار کی کٹنگ موجود ہے اگر کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ بھی سکتا ہے وہ کہتے ہیں جناب کہ کینسر ان لوگوں کو ہوتا ہے جو کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں کھڑے ہو کے جو لوگ کھانا کھاتے ہیں انہیں کینسر ہو جاتا ہے انہیں کینسر ہو جاتا ہے آج جناب والا دیکھیں آپ چودہ سو سال پہلے خدا کی قسم پندرہ سو سال پہلے دنیا کھڑے ہو کے کھانا کھاتی تھی جو پندرہ سو سال پہلے کھڑے ہو کے پانی پیا جاتا تھا یہ میرا نبی ہے جس نے جناب والا کھڑے ہو کے کھانے والوں کھڑے ہو کے کھانے والوں کے بیچ میں مصطفیٰ نے بیٹھ کے کھانے کا چلا نام کیا حضرت سعید ابن عبی بقاس جیسا مرض مجاہد سر خیل کاروائے مجاہدین حضرت محترم جب ایران پر پر انہوں نے اسلام کا جھنڈا لہرہ آیا تھا حضرت خالد بن ولید کے بعد سیدنا عمر بن خطاب نے حضرت سعید ابن عبی بقاس کو وہاں بھیجا ایران پر اسلام کا جھنڈا لہرہ دیا گیا ایران کے چودری ہار گئے ایران کے سورما ہار گئے ایران کے چھتیس مارخان ہار گئے اور سعید ابن عبی بقاس نے ایران کے اسلام کا جھنڈا لہرہ دیا پہلی بار ان مفتوحہ چودری و سورما چھتیس مارخانوں کے سامنے حضرت سعید ابن عبی بقاس نے بیٹھ کے کھانا کھایا بڑے اتمنان سے بیٹھ کے کھانا کھایا بیٹھ کے پانی پیا تو ایران کے چودری سورما آپس میں کھانا پھوسی کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے ارے یہ کیا راج کرے گا ہم پہ جسے ایران کا کلچر نہیں معلوم ایران کی سب بیٹھ نہیں معلوم ایران کی تہذیب نہیں معلوم پورا ایران کھڑے ہو کے کھانا کھاتا ہے یہ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے پورا ایران کھڑے ہو کے پانی پیتا ہے یہ بیٹھ کے پانی پیتا ہے یہ کیا راج کرے گا ہم پہ حضرت محترم سعید ابن عبی بقاس کے پیروں میں اتنا در تھا کہ وہ کھڑے نہیں ہو پاتے مگر جب انہوں نے یہ چملہ سنا فرطے فردن میں کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو گئے سیدنا سعید میں ابھی وقی باس انہیں اللہ لیا قسم ان مفتوحہ چودریوں کو خطاب کرتے ہوئے انشاء فرمایا اوہ ایران یہ چودریوں تمہاری کانہ پھوسی میرے کانوں میں آ چکی ہے تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ ہم پہ کیا راج کریں گے جنہیں ایران کا کلچن نہیں معلوم ایران کا ایک حیث نہیں معلوم ایران بھی سب دھتا نہیں معلوم ایران رکھانے پینے کے طور طریقے نہیں معلوم یہ کیا راج کریں گے سنو ایران کے چودریوں ہم ایران میں ایران والوں کا کلچن لینے نہیں آئے بلکہ سارے ایران کو اپنے محمد رسول اللہ کا کلچن دینے آئے ہیں آمین آگے لال کا کلچن دینے آئے ہیں محمد رسول اللہ کا کلچن دینے آئے ہیں یہ مسلمان کی شان ہے مسلمان غیروں کا کلچن قبول نہیں کرتا بلکہ غیروں مگر آج کے مسلمان کا حال بڑا خراب ہے حضرات محترم غیر تو بلکہ ہمارے شاعر اسلامیہ کے سمان میں دو قدم آگے بھی چل رہے ہیں اور ہمارے مسلمانوں نے تو حال اللہ کی پنہ اتنا افتر کر رکھا ہے اتنا افتر کر رکھا ہے گانڈی جی کہتے ہیں میں نے امام حسین سے یہ سیکھا ہے کہ مظلوم ہو کر بھی جنگ جیتی جا سکتی ہے مگر آپ نے امام حسین سے کیا سیکھا ہے ایک بات بتائیے کہ آپ نے امام حسین سے یہ سیکھا ہے حضرات محترمات ہماری مجیدوں کے اندر ادانے ہوتی ہیں ادھر ادان ہو رہی ہے ادھر جوان گپو شپو میں لگا ہوا ہے گولا کھیل پوت میں لگا ہوا ہے چھوٹا سا بچہ جنابے والا وہ شو شرابے میں لگا ہوا ہے گھر کی عورت ٹی وی چلنا گھر کے اندر ادان ہو رہی ہے امام حسین سے تو گھر کی عورت اپنے بچوں سے کہتی ہے بیٹے آواز چلو کر دے سین بند مت کرنا سین بہت اچھا رہا ہے آواز بند کا آواز کم کر دے سین بند مت کرنا سین بند مت کرنا یہ مسلمان کی عورت ہے جنابے والا جو آزوان سننے سے زیادہ تلچسپی سین دیکھنے میں رکھتی ہے یہ ٹی وی کا سین ہے جنابے والا ایسا سین چلے گا اس حورت کا قبر میں کہ قلیجے ہیل جائیں گے قلیجے ہیل جائیں گے حضرات محترم یہ تم ہو جو آزان کو مان سمبان نہ دے سکے یہ تم ہو جو نماز کو مان سمبان نہ دے سکے یہ تم ہو جو شائر اسلامیہ کو جنابے والا وہ ریسپیکٹ نہ دے سکے جو ریسپیکٹ دینا چاہیے تھا مصطفیٰ کی سنتوں کا خون کرتے رہے مصطفیٰ کی سنتوں کا قبل عام ہوتا رہا تمہارے سماج میں اور چوراہوں پہ آنسو بہاتے رہے کہ ہم کٹ گئے مر گئے لٹ گئے تباہ و تعلات ہو گئے اور ایک پلحالے لے کے پیران مارتے ہو پھر شکوا کیسا ہے اور خدا کی قسم مصطفیٰ کی سنتوں کا جنابہ سا جا کے اللہ کے جنابہ کو پکاتے ہو تو پھر شکاہ پہ کہتی ہے خدا کی عزت کی قسم تم تمہارے احوال جس طرح کے برے لٹے کھل جاتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے زلزلے اور جھٹکے جنابے والا سنگ کے دیل بات کا یہ جو علمہ چھوٹے چھوٹے زلزلے لاتا ہے خدا کی قسم ایک دن وہی اخلاف اتنا بات زلزلہ اٹھائے گا دنیا کے بردے پہ کہ نہ دہنین بچے گا نہ آسمان بچے گا اور جنابے والا روزان اللہ کی نشانیاں پار پار سنگیتے دی ہیں ابے تم اتنی تلقی جو اپنے دوم میں اتنی تلقی سمجھتے ہو کہ تم سٹن لائٹ پہ جا کے بیٹھ دے تم چاند پہ جا کے بیٹھ دے تم نے سمندروں میں روڈ بنوڑا لے تم نے پلین اڑا لے تم نے زمین اور آسمانوں کے کناروں کے کراستہ ڈالا تم نے جناب بیس بیس پچاس پچاس میں منزلہ امارتیں کھڑی کر لی تم نے پرجے خلیفہ کھڑا کر لیا تم نے جنابے والا بہت تلقی کر لی مگر پھر بھی اللہ بار بار ان ذروں سے یہ سنگیت دیتا ہے کہ تلقی جسے تم تلقی کہتے ہو اللہ کے سامنے اس تلقی کے باوجود بے بس کھڑے ہوئے ہو بے بس ہو اور تمہاری کوئی مشید اللہ کی خدرت کے سامنے نہیں کر سکتی ہے تمہارا این ملہ کے این مجدرابے والا متوازی نہیں ہو سکتا ہے حضرات محترم میں یہ کہنا چاہتا ہو میرے پاس پاری میں زیادہ نہیں ہے مگر میں یہ کہنا چاہتا ہو شان والا اللہ ہے طاقت والا اللہ ہے سیکنڈوں میں ایک دیم بھی بلیانوں کو ہلا دیتا ہے سیکنڈوں میں ایمارتوں کو ختم کر دیتا ہے سیکنڈوں میں جناب والا میں فالوں کو لاتوروں کو عثمان آباد جیسے شہروں کو سیکنڈوں میں جناب والا تحب پارا کر دیتا ہے یہ اللہ ہے حضرات محترم شان والا اللہ جس اللہ نے ان ہم سے پہلے نجا نے کتنی قوموں کو مان ڈالا قوم ایکہ کو اللہ نے تباہ کر دیا حضرات مہترم اٹھایا آسمان بلے گئے اور آسمان سے لے جا کہ پوری پستی کو پلٹ ڈالا اور پٹہ دیا اے انہا بچا حضرات مہترم اٹھایا آسمان بلے گئے سارے کے سارے تباہ ہو گئے اور اللہ نے اچھا فرمائے اپنے شریف میں جگہ جگہ اور اپنے بستیوں کو حملت تباہ اور برباد کا دارا لوگ سو رہے تھے ہمارا حکم آئے بستیاں ختم ہو گئے جشیر آدمیں منتصر ہو گئے دھجیاں بکھر گئے کوئی نہ بچ سکا حضرات مہترم میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں نہ بچے وہ لوگ تباہ کیوں ہو گئے وہ لوگ حضرات اس لیے تباہ ہو گئے وہ مکہ بندو یہ تھا مکہ گارل یہ تھا مکہ گارل یہ تھا اللہ کی نافرمان قومیں تھی اللہ کے نافرمان تھے وہ ناہنجار تھے وہ بتمیز تھے وہ گشتاق تھے وہ آوارہ تھے وہ آوارہ خیال تھے وہ بدماش تھے وہ اللہ کے نافرمان اور نبیوں کے نافرمان تھے خدا کی قسم اللہ کو چلال آیا اور خدا کی قسم ایک ہی چھٹکے میں چند ہی چکنوں میں پوری کی پوری بستی صفحہ بستی سے اڑا دی گئی اور جناب اس کی نیم ہمیں شکلی وہ وہ تباہ و فرمات کر دیا گیا نہ نام بچا نہ نشان بچا حضرات کیا وہ نافرمانیاں ہمارے بیچ میں نہیں ہیں میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں جب وہ نافرمانیاں کے بنیاد تباہ کر دیے گئے کیا وہ نافرمانیاں ہمارے بیچ میں نہیں ہیں اور جناب والا وہ نافرمانیاں درہا کساور تو کرو اور تصویر تو کھینچو اس سماج کی کیا وہ جناب والا نافرمانیاں نہیں ہیں ہمارے بیچ میں کیا ہم نمازیں پڑھتے ہیں جناب والا کتنے لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو مددوں کو آباد کرتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو روضے رکھتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو جناب والا روضے کی طہارت اور روضے کے روضے کی روضے کی طہارت نخون کرتے ہیں کتنے لوگ ہیں جناب والا جو شائر اسلامیہ اور حرمت اسلامیہ ہیں اور کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں چھے چھ مہینے تے قرآن جزدانوں میں رکھتا رہ جاتا ہے گرد و گبار چل جاتا ہے دو دو پولی کے پرچوں پر روزانہ پہنچے مارے جاتے ہیں اور چھ مہینے سے جزدان کے اندر قرآن لکھا ہوا ہے گرد چل گئی ہے گبار اٹھ گیا ہے کتنے لوگ ہیں جب اس قرآن کو محبت سے اٹھا کر ساپ سرنے والے ہمارے سماج کے اندر یہاں یتینوں کے مال کھایا جاتے ہیں یہاں جناب مصطفیٰ کی روح پاک کو عذیت پہنچا کی آئیتی ہے ہمارے پیچ بنا جانایں کتρے کتے ایسے ہیں جو کتے مصطفیٰ جاننہ FL کی شان میں گستاخی کرنے سے بھی نہیں چھوکتے کتنے کتے ناہنڈار ایسے ہیں جو مصطفیٰ کے علم کو للکارتے ہیں کتنے کتے ایسے ہیں جو مصطفیٰ کی حیات کو للکارتے ہیں کتنے آوارہ بدماش ایسے ہیں جو مصطفیٰ چانے رحمت اصطرم کے فاقیدہ پاورز کو جناب والا چیلنج کرتے ہیں حضرات مہتنمی یہ گستاخ یہ بیبار یہ بے ایمان کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ جانے رحمت کی شان میں دریدہ دہنیا کرنے والے انہیں جینے کا کیا حق تھا سماد میں اور جناب ایک گرگٹ جو ابراہیم خلی اللہ کی شان کا باقی تھا ایک گرگٹ کے جانور جس کے پاس عقل نہیں ہے اسے جناب والا چیلنج کا حق نہیں ہے زندگی کا حق ہو چکا ہے گرگٹ اسی لئے ہمارے سمادوں میں آج تک چھوٹے چھوٹے بچے گرگٹ کو مارتے ہیں گرگٹ کو مارتے ہیں اور ہمارے مرال آباد میں پتہ نہیں ایدھر کیا پوٹیشن ہے بہرائیش کی طرف مگر ہمارے مرال آباد میں آج تک یہ بات مشہور ہے کہ جو ایک گرگٹ کو مار دے گا اس کا ایک پری خون بڑھ جائے گا حضرات محترم شیر اتنا بڑا چانور ہے مگر کوئی نہیں کہتا کہ اس کو مار دینے سے ایک پری خون بڑھ جائے گا جناب والا صاف اتنا کوبرا اتنا ڈینجر چانور ہے کہ جناب والا اتنا ڈینجر کہ دس لے تو پانی تک نہ مانگے جناب والا پانی تک نہ مانگے دسا ہوا مگر پھر بھی کوئی نہیں کہتا کہ جناب کوبرا کو مارو گے تو ایک پری خون بڑھ جائے گا بڑے ایسے بڑے دھرندے کو مارنے سے ایک پری خون بڑھنے کا چلن اور یہ باتوں کا چلن پورے سماج میں نہیں ہے مگر ایک چھوٹا سا جانور یہ چار پانچ انچ کا جانور اور جناب والا سماج میں یہ مشہور ہے کہ اسے مار دو ایک پری خون بڑھ جائے گا میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں جناب والا کیوں بات اتنی ہے کہ جب اپراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام مصفہ چان رحمت کے چتے ام جب اپراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو نارے نمروز میں ڈالا گیا تھا تو یہ ظالم چانور حضرت اپراہیم خلیل اللہ کی آگ میں پھونکے مار رہا تھا موتمد روایت ہے صحیح روایت ہے پھونکے مار رہا تھا اس کی پھونکوں سے کیا ہونے والا تھا کچھ بھی تو نہیں ہو رہا تھا اس کی پھونکوں سے ارے وہ شولے جو آسمان سب باتیں کر رہے ہو وہ آگ جناب والا جو آگ اتنی دہک گئی ہو یہ دہک گئی ہو کہ پچائے لال سے کالی پڑ گئی ہو حضرت مہتر مجھے بتاؤ وہاں پھونکے مارنے سے گرگر کے پھونکے مارنے سے کیا ہوگا کیا وہ آگ اور دہک جاتی کیا وہ آگ اور بڑک جاتی نہیں حضرت نہیں غزت نہیں گرگر کے پھونکے مارنے سے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا مگر گرگر اور جناب والا غطاب تھا گرگر آز تک جناب والا مشہور ہے رمانے میں جو ایک گرگر کو مار دے گا ایک پری خون بڑھ جائے گا غدار ہے ابراہیم خلیل اللہ کا حضرات مہترم یاد رکھیں آگے بڑھنے سے پہلے کہنا چاہتا ہوں گرگت غدار ہے جینے کا حق نہیں ہے کوبرہ غدار نہیں ہے صاف غدار نہیں ہے میرا نبی کا اور کسی نبی کا غدار نہیں ہے بلکہ صاف تو اتنا بڑا وفادار ہے کہ مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے غار میں بیٹھ گیا تھا اور اسے جنا مجبوراً جدیقے اکبر کے انگوٹھے میں دس نہ پڑا چاہت وفادار ہے شیر وفادار ہے حضرات شیر ایسا وفادار ہے کہ مصطفیٰ جانر احمد نے پار ابو لحب کے بیٹے کے بارے میں کہہ دیا تھا اللہمہ سلط علیہ تلوہ من کلابہ کا اے میرے مالا ابو لحب کے بیٹے پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتہ مسلط فرما دیں اس کے بیٹے نے مصطفیٰ جانر احمد کے دل کو بڑا ستایا تھا تو مصطفیٰ جانر احمد نے بدعا فرما دی تھی حضرات محترم ابو لحب کو جب یہ خبر ہوئی تھی کہ میرے بیٹے کے بارے میں محمد نے بدعا کر دی ہے تو ابو لحب پورے مکہ میں شور مچاتا پھٹتا تھا اور کہتا تھا میرا بیٹا مر گیا میرا بیٹا ختم ہو گیا میرا بیٹا مر گیا میرا بیٹا ختم ہو گیا لوگ لوگ تیرے تیرا بیٹا تو فلاں جگہ ہم نے دیکھا بات کر رہا ہے کوئی پش اپوں میں لگا ہوا ہے وہ کہتا تھا کہ میرا بیٹا مر گیا ختم ہو گیا پاہ کیسے کہاں محمد کی دبان سے نکل گیا ہے اور محمد کی دبان ایسی ہے آج ہی رات میں اگر دن کہہ دیں تو بیچ رات میں سورج نکل آئے اور آج دن میں اگر رات کہہ دیں تو بیچ دن میں دنیا کو تارے نظر آ جائیں یہ محمد کی دبان ہے دردو سے کہہ دو سبحان اللہ اور تڑک کے کہہ دو سبحان اللہ یہ محمد کی دبان ہے حضرات محترم اس کی حفاظت ہونے لگی اس کی رکھا اور سرکھا کے دائرے وسی سے وسیطر کر دیئے گئے حضرات قائفلوں میں جاتا تھا بلا خاص شیال لکھا جاتا تھا ابو لہب کے بیٹے کا ایک جگہ قائفلہ گیا ہوا تھا اور جناب والا اس قائفلے میں بیچ اور بیچ میں ابو لہب کے بیٹے کو سلایا گیا اور اس کو اوپر سامان بھی رکھ دیا گیا جنگل سے ایک شیر نکلا اس شیر نے سونے والے ہر آدمی کا چہرہ سونا شروع کر دیا چہرہ سنتا تھا ہٹ جاتا تھا موں کے قریب آتا تھا اور ہٹ جاتا تھا اور بالآخر بیچ اور بیچ میں جہاں ابو لہب کا بیٹا سویا ہوا تھا وہاں سامان رکھا ہوا تھا سامان کے نیچے ابو لہب کا بیٹا تھا سامان ایک طرف کر دیا شیر نے اور جناب صرف شیر کو سم نے دیکھا تو آہستہ سے سارے کے سارے کان بند کر گئے اور آنکھیں بند کر گئے ایسے ہی سو گئے سونے کا ڈرانے کر رہے تھے اور جناب کوئی سو نہیں رہا تھا مگر سب آنکھوں سے بہرے سے سامان ہٹائے شیر نے اور اس کے بعد جناب والا جیسے ہی بھو ملی ہے اسے سگنل ملا ہے کہ یہی ہے محمد الرسول اللہ کا غدار یہی ہے مصطفیٰ پیارے کا غدار اور جناب والا کتاب پڑھ کے دیکھ لو بڑے بڑے قابل لوگ یہاں موجود ہیں پڑھ کے دیکھ لو جیسے ہی اسے سگنل ملا خدا کی عظم چیر پھار کے برابر کر دیا نلی کے غدار کو سام غدار نہیں شیر غدار نہیں کتا غدار نہیں غرم غدار نہیں اونٹ غدار نہیں جانور غدار نہیں اوزا کی عظم جانور غدار نہیں افسوس تو اسی بات کا ہے کہ جانور غدار نہیں مگر وہا بھی غدار ہیں اور بندی غدار ہیں م astrology مصطفیٰ کا غدار ہیں دریتہ دہن ہے مصطاق ہے دریتہ دہن ہے ناہنجار ہے تبی علم مصطفیٰ کو للکارتا ہے آراد دنیا ہم نے اور مرحب ان قلعہ جواب پتا دیا ہے مگر اس دعوان کے منحوس بلدانے کیا ہوا ہے جب بھی بات مصطفیٰ کی عظمت کی آتی ہے تو اس کا چہرہ چائنہ کا بٹوا بن جاتا ہے ہم جنابے والا سوچتا ہے اور خورا کی حاصل نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ مسرح کے اغلا حضرات علماء اہل سمنات بستی بستی قریہ قریہ مفتی امران حربی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر سید امین القادری صاحب قبلہ زور سے کہہ تو سبحان اللہ اللہ آپ کو آباد رکھے نجان ہے اس ظالم کو بہت تیدی سے اس لئے بول رہا ہوں تاکہ کم ٹائم میں جلدی سے بول سکو مہت تید دبان چلتی ہے میری میں آئنسٹا بھی بولتا ہوں بہت تید بھی بولتا ہوں ہائی سپیڈ بھی بولتا ہوں اور جنابے والا یہ بہت اتنا سیلو بھی بول جاتا ہوں اتنا سیلو بھی بول جاتا ہوں کچھ سنتے ہی رہے جاؤ گے میں جناب ہر طریقے سے بولنے کی اللہ تبارک بتانے مجھے یہ ہنر دیا ہے اس کا شکر و احسان ہے کہ تم کہو تو ایک سانس میں پچاس جملے بول دوں تو یہ بولنے کی الحمدللہ سکت ہے میرے اندر ٹائم اجانت نہیں دیتا ہے اسی لئے بہت تیدی سے نونسٹا سنا رہا ہوں جہاں تک منحوسوں کا سوال ہے کہ جنابے والا مصطفیٰ کو یہ نہیں ہے مصطفیٰ کو وہ نہیں ہے حضرات ان کے بارے میں صرف چار چار دو منٹ لینا چاہوں گا اگر تمہارے سب کے ہاتھ اٹھیں تو دو منٹ لینا چاہوں گا اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے اور خوب برکت ہے تمہارے گھروں کو اللہ بھر دے اپنی رحمت اور برکتوں سے اور غوث آدم اور سید سالر مسعود غادی کے فیدان سے اللہ مجھے اور تم سب کو معلوم حل فرمائے حضرات محترم اب سب دنیا میں سب کے آئی ڈیئیل ہیں کس کا آئی ڈیئیل نہیں ہے سب اپنے 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 اپن اور خدا کی طرف سے آئیڈیال بنا گئے زور سے کہہ دو مبارس کا چہرہ چائنہ کا بڑھو بن جاتا ہے مصطفیٰ چان رحمت کی عدمت کے سوال پر میرے بریلی والے آلہ حضرت سرکار سے کسی نے پوچھا کہ سرکار آلہ حضرت سے سبحان اللہ کسی نے کہ حضور آپ کے کوئی آئیڈیال ہے سرکار نے فرمائے ہاں ہاں ہمارا آئیڈیال اللہ نے گھوشت کیا ہے محمد الرسول اللہ ہمارے آئیڈیال ہیں آپ کے آئیڈیال کیسے ہیں تو جنب بنا میرے آلہ حضرت سرکار فرماتے ہیں دنیا میں تم نے گلاب بہت دیکھے ہوں گے مگر ہر گلاب میں کانٹہ دیکھا ہوگا اگر دنیا کے پردے پر کوئی گلاب بغر کانٹے کا دیکھنا چاہو تو مدینہ میں مصطفیٰ کے جلوہ دیکھ لو تم نے شمیں بہت دیکھی ہوں گی مگر ہر شمیں گھوڑ دیکھا ہوگا اگر دنیا کے پردے پر کوئی شمیں بغیر دھوے کی دیکھنا چاہو دھوئے کی دیکھنا چاہو تو مدینے میں آمن اکلال کے جلوہ دیکھ لو تڑپ کے کہتے ہیں بریلی والے وہ کمالِ حسنِ حضور ہیں کہ گمانِ نقص کا ہاں نہیں اور یہی پھول خار سے دور ہے اور یہی شمہ ہے کہ دھوہ نہیں اور یا رسول اللہ ترقت و نادر تیرے کوئی مثلوت و مثال دے نہیں گل کے پودر مڈالیاں کے چمن میں سروے جمع نہیں حضراتِ محترم میں مصطفیٰ جانے رحمت کی عدمت کی بات کروں میں جوگر ٹائم اجازت نہیں دیتا مگر آپ کے اس مجمع میں ایک اکیلی بات کہنا چاہتا ہوں نبی کے بارے میں میرا نبی دنیا کے پردے پہ وہ شان لے کے آیا ہے آج تک پوری دنیا کے سسٹم میں آج تک اللہ کی قسم سورج اور چاند کے نظام کو کوئی روک نہ سکا سمیہ کی دھارہ کو کوئی روک نہ سکا مگر محمد الرسول اللہ کو اللہ نے وہ پاور دیا ہے کہ مصطفیٰ نے جب چاہا سمیہ کی دھارہ کو روک نہ دیا ہے سمیہ کی دھارہ کو روک نہ ہے سمیہ کے سسٹم کو بلوک کر کر رکھ دیا ہے حضرت علی نے کہا نماز رہ گئی مصطفیٰ نے کہا آمینہ گلال سلامت ہے خدا کی قسم ابو جہل نے کہا نشانی بتاؤ ارشاد فرمایا ماں شام سورج جلنے تک سورج چھپنے تک تمہارا قافلہ مکہ میں آ جائے گا قافلہ آیا نہیں سورج چھپنے لگا کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ کہ چراب جلانے کی تیاری میں ہیں ابو جہل اور کمپنی یا رسول اللہ سورج جوبرا قافلہ آیا نہیں پیارے مصطفیٰ باہر تشریف لائے اور ڈوبتے ہوئے سورج کی طرف انگیوں کا ہی اشارہ کر کے اللہ کی قسم سمیہ کی دھارہ کو روک کے دکھا دیا پوری دنیا کو صحیح سمیہ بلوک کر کے دکھا دیا آمینہ گلال نے حضرات محترم میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے ارے کونسی عدمت کی باتیں سناؤں ان منحوسوں کو اللہ جانے کیا ہو گیا ہے نہ ہنجاروں کو ارے چیک گرگٹ کو جینے کا حق نہیں ہے وہاں بھی کو جینے کا حق کیسے ملا اور ہم نہ فرمانا کو جنابے والا جینے کا کوئی حق نہیں ہے مگر پھر بھی زندہ ہیں اور شان سے جی رہے ہیں پکچے گھروں سے پکے گھروں میں آگئے کچے گھروں سے پکے گھروں میں آگئے شان سے جی رہے ہیں مر جاتی تباہ ہو جاتے ایسے سے حاکم آئے ہیں ایسے ایسی قومیں آئیں ہیں کہ انہوں نے ایک ساتھ پوری قوم کو تباہ کرنے کی قسم کھائی ہے ہلاکو خان چنگیز خان منگول تاتاری چالیس لاکھ مسلمانوں پانی لال کر دیا تھا مگر مر گئے اہلاکو مسلمان زندہ ہیں چنگیز خان کی دھچیاں بھی کھر گئیں مسلمان زندہ ہیں زور سے کہہ تو مٹھانے والے مٹ گئے پرسی والوں کو اس حقیقت کو سمجھنا ہوگا پرسی والوں کو اس حقیقت کو سمجھنا ہوگا جو کہتے ہیں ہم اسلام کو کھا جائیں گے اسلام کو کھا جائیں گے اور ایک کیسے کھا جاؤ گے بے تم اسلام کو اسلام کو یہ آگرے کا پیٹھا ہے کھا جاؤ گے مسلمانہ کا پیڑا ہے نگل جاؤ گے گجرولا کی کھیر ہیں چٹکیinha چٹکیinha لے 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 لیکے کھا جاؤ گے یا لکھنو کی ریولی ہے یا بمبئی کا افلاثونہ کھا جاؤ گے اسلام اللہ کی عزت کی قسم بہتے ہیں دور سے اس خشبوں کو پھیرنے سے روٹ کے لئے دنیا میں آج کوئی دیوار نہیں بنی اور اس خشبوں کا طلاق Morocco کیلئے دمان میں آج کوئی دیوار نہیں بنی اسلام دور اچھکل بھی پوری شام سے پوری شام سے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور اسلام کا سورج آر بھی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے جناب والا پھر تم دندہ کیسے ہو میں یہ پوری دنیا تمہیں مٹانے کے فراغ میں تھی چودہ سو سال ہو گئے بار دنیں ختم کر دیں گے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں مسلم جہاں میں سورت خرشید جیتا ہے مسلم جہاں میں سورت خرشید جیتا ہے ادھر ڈوبا ادھر نکلا ادھر نکلا ادھر ڈوبا مگر جیتا ہے شام سے توجہ ہے جیتا ہے شام سے کیوں جیتے ہیں اتنے بڑے نافرمان پھر بھی جیتے ہو اتنا بڑا دادیدہ دل ہے پھر بھی نبی پاک ہے ابے حضور کے علم کو ناپتے ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے میں بات کرتے کرتے ادھر آ گیا اگر کہو تو دو منٹ اور لے لوں یہ خطیب اسلام عالمی پیمانے کے خطیب اور مبلغ اسلام آپ کی نظروں کے سامنے ہیں اور الحمدللہ انہوں نے تو قلعے کے قلعے فتح کر ڈالے اور ان کی تقریروں سے نہ جانے کتنے مقررین الحمدللہ الحمدللہ بن گئے بفضلہ تعالیہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے میں نہیں چاہتا کہ ان کے اور اپنے درمیان دادے اونچی دیوار کھڑی کر سکوں اس لیے دو چار منٹ کی اجازت اور چاہتا ہوں ہے صغر سے کہہ دیں سبحان اللہ مجھے حال ہے کہ یہ گھنڈے کا ٹائم ملا ہے ابھی یہ گھنڈے میں کچھ سمیں واقعی ہے مگر پھر بھی میں از رہے اخلاق پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں بڑا اخلاق مند آدمی ہوں بڑا بھولا بڑا سیدھا اور بہت اخلاق مند میں نہیں چاہتا کہ کسی کا دل دکھے اس لیے میں جہاں تک یہ علم علم کے سوال اٹھاتے ہیں یہی وہاں بھی کہ نبی کا علم کتنا تھا نبی کا علم کتنا تھا اب پہلا تو دیکھ نبی کا علم دیکھ نبی کے سکے چچا بہدر میں حضور سے لڑنے آئے ابو جہل مارا چچا پکڑے گئے چچا پکڑے گئے چچا پکڑے گئے اور پکڑے گئے تو نبی کے دربار میں لائے گئے نبی نے کہا چچا دو راستے ہیں اگر ریلیز ہونا چاہو تو دو راستے ہیں یادو کلمہ پڑھو یفیدیہ دو تو چچا بولے مجھے امید ہے میرے بہتیجہ مجھے ضلیل نہیں کرے گا تو بولے تم تو میرے چچا ہو میں تو دنیا میں کسی کو بھی ضلیل کرنے نہیں آیا ساری دنیا کو عزت کا تاعت پہنانے اللہ نے محمد کو بھیجا ہے ساری دنیا کا سر فخر سے اونچہ کرنے کے لیے اللہ نے محمد الرسول اللہ کو بھیجا ہے کہا بہتیجے جب تم مجھے ضلیل نہیں کر رہے ہو تو یہ بتا دو میں پیس اللہ کے کہاں سے دے دوں میرے پاس رکھا ہی گیا ہے تو میرے نبی نے فرمایا یاد کرو چچا جب تم مکہ سے چلے تھے تو تم نے چچی کو سونے کا ٹکڑا دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر میں زندہ لوٹ کے آگے تو سونا میرا زندہ نہیں لوٹا تو سونا تیرا چچا وہی سونا لاکہ ہمارے حوالے کر دو اب چچا دل دل میں سوچ رہا ہے بات تو بھتیجے تیری صحیح سونا تو میں نے دیا تھا مگر آدھی رات کا ٹائم تھا کمربند تھا اندر میں تھا اور وہ تھی تیری چچی تیزرہ کوئی نے تجھے پتہ لگیا کہ میں نے سونا دیا ہے دل دل میں سوچ رہا ہے تو جناب ورد دل دل میں ایسا سوچ رہا ہے تو میرے نبی فرماں ہے کیا سوچ رہے ہو چچا عاہ علم دیکھو بھے ابے علم کسے کہتے ہیں کسی شامیانے کو کہتے ہیں ابے علم کسی کار کو کہتے ہیں علم کسی ٹرک کو کہتے ہیں علم کسی سائیکل مہا سائیکل کو کہتے ہیں یہی تو ہے ارشاد برمایا کیا سوچ رہے ہو چچا تو چچا بولے بھتیجے دل دل میں سوچ رہے نا اب پھر یہ سوچنے لگے کہ جو اتنی دور کی دیکھ رہے وہ ہیانکی بھی دیکھ رہے ہوگا جھوٹ بولنے تو کوئی فائدہ کیا سوچ رہے ہو چچا کہا یہ سوچ رہے ہوں بھتیجے کہ بات تو تیری صحیح ہے سونا تو میں نے دیا تھا مگر آدھی رات کا ڈائیم تھا کمرہ بند تھا اندر میں تھا اور وہ تھی تیزرہ کوئی نہیں تھا تجھے کیسے پتہ لگیا کہ میں نے سونا دیا ہے تو جنابے والا حدیث پڑھ کے دیکھ لو مصطفیٰ جانے رحمت مسکرانے لگے میرے آلہ حضرت فرمانے لگے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں ظلم شمع وض میں ہدایت پہ لاکھوں ظلم مسکرا کے میرے نبی نے ارشاد فرمایا چچا پوچھنا چاہتے ہو ہمیں کیسے پتا ہاں بھتیجے کیسے پتا مسکرا کے فرمایا اخبر انی اللہ اے میرے چچا مجھے میرے رب نے غیبوں کا علماتہ فرمایا ہے مریلی والے کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سنہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ گھروں روز روز یہ تو نبی کا علم ہے اب ذرا نبی سے علم سن لے ایک منٹ کے اندر خدا کی قصہ علم تھا ہی نہیں نہ مانے میں عام مصطفیٰ سے پہلے دنیا میں گیا نام نہیں تھا مصطفیٰ سے پہلے نولیج عام نہیں تھی مصطفیٰ سے پہلے علم عام نہیں تھا دنیا میں اگر علم عام ہوتا تو وہ بھی سائیکلیں بنا لیتے وہ جناب پلین بنا لیتے نبی سے پہلے اگر نبی سے پہلے علم عام ہو گیا ہوتا توجہ ہے تمہاری بات کہو بیچ چوراہے پہ جب دنیا پوچھے کہ قرآن کا فائدہ کیا ہے تو جناب قرآن کو پھاننے والی دنیا تم سے پوچھے قرآن کو پیروں کے نیچے رکھ کر پھوٹوں کھجوانے والی دنیا جناب تم سے پوچھے what is the benefit of holy قرآن قرآن کا فائدہ کیا ہے اس وقت سینہ چھپن کا نہیں بہتر انچ کا کر کے کہو کہ قرآن کا فائدہ یہ ہے کہ جب تک قرآن نہیں آیا تھا ایک مشین نہ بنا سکی دنیا ایک مشین نہیں بنا سکی نہ سائیکل نہ مہا سائیکل نہ پلین نہ ٹلین نہ مائی کوئی کوئی مشین قرآن سے پہلے چیلنج ہے میرا دکھا دے کوئی کیونکہ قرآن سے پہلے مشین اس لیے نہیں تھی کہ مشین وقاس تھا وقاس علم سے ہوتا ہے اور علم جنتہ کے بیچ میں پھیلا ہوا نہیں تھا کیونکہ اللہ کی مرضی یہ تھی کہ ابھی میں علم کو عام نہیں کروں گا سن لو ایک جملہ آخری جملہ علم کو میں ابھی عام نہیں کروں گا بلکہ پہلے اللہ کی مشیط یہ تھی کہ پہلے میرا نبی آئے گا پہلے میرا محمد آئے گا پہلے میرا رسول آئے گا اور رسول کے بعد پھر میں دنیا کے پردے پہ علم کا عجالہ عام کروں گا یہی وجہ رہی بارہ ربی الول کو نبی آگئے خدا کی قسم زمانے پہ چھا گئے بچپن دیکھا دنیا بولی بچے بہت دیکھیں مگر حلیمہ جیسا حلیمہ کے لال جیسا لال نہ دیکھا جب جوان ہوئے اور گلیاں سجی ہیں میرے نبی سے گلیاں سجتی تھی مصطفیٰ سے خدا کی قسم جب جوان ہوئے دنیا طرف کے کہتی ہے ہم نے جوان وہ دیکھے مگر عبداللہ کے جوان جیسا جوان نہیں دیکھا جب وہ چالیس برس کے ہو گئے تو اللہ نے فرما آجا میرے نبی بارے ہیرہ میں آجا آہ میں تجھے اپنا قرآن دوں اپنا بیان دوں آگئے مصطفیٰ جبرائیل آئے اور جبرائیل نے آکے پہلی صورت سنائی قرآن کی سنتے رہنا ذرا ہاتھ اٹھا کے ایڈوانس میں سبحان اللہ کہو تاکہ یہ بات یاد رکھ سکو اللہ اٹھے ہاتھوں کی لاد رکھ لے بخدا ایسا پیارا مجمع ہے ہائی ہائی ہاری مشیر رضا ایسا مجمع مبارک بات آپ کو اور آپ کی کمیٹی کو اور وہ مولانا جو بڑی محنت کرتے پھر رہے تھے بیچارے کدھر چلے گا وہ بیٹھیں قاری اکمل صاحب اب ان کا دل جو ہے جمپ کر رہا ہے چہرے پہ الحمدلللہ گلاب کھلے ہوا ہے ماشاء اللہ اپنے دل کا خلوص دیکھ کر یہ دل کا خلوص ہے کیا برکت ہے جو جہاں کھڑا وہاں کھڑا ہی ہے جو بیٹھا ہے بیٹھا ہی ہے الحمدللہ ہر آنکھ منت ہر کان تمنہ آئی ہر دل مشتاق ہے چہرے پہ بہالی ہے کہیں سے کوئی نیند کا نشان نہیں ہے رات کے بارے وجنے بارے وجنے مگر تمہارے ہاتھی وجنے سبحان اللہ دردور سے اور دور سے تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ آیہ قرآن شریف پہلی صورت رب کی پہلی گھوشنا دیوائن 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 اناؤنسمنٹ اللہ نے ارشاد فرمایا علم الانسان معلم یعلم بعض مفسرین کی تفسیروں کے اکورڈنگ آیت کا مفہوم یہ ہے علم الانسان یہ نے پھالی ہے پانچ روپے کے دو روپے تین روپے بہت گر گئی نیپال کی بیچاری ہاں پانچ روپے کے تین روپے پھر بھی انڈیا پانچ روپے کے پانچ ہی روپے ہیں دور سے سبحان اللہ علم الانسان معلم یعلم آج ہم چملہ سننا غور سے اور یہ جواب دینا ہے علم الانسان معلم یعلم پروپے سر صاحب کو جواب دو چیخ رہے ہیں پروپے سر صاحب یہ لکچنار صاحب کھڑیں یہ انجینر ارے ادھر نے ادھر کھڑیں انجینئر صاحب یہ ادھر وکیل صاحب کھڑیں ادھر ڈاکٹر صاحب کھڑیں ایم ڈی بی ایس ایم ڈی بھوت پور بلندن شچا انہیں سب کو سناؤ قرآن سے پہلے شکشہ ہے ہی نہیں زور سے زور سے قرآن سے پہلے شکشہ ہے ہی نہیں اور نبی کے مدرسے سے پہلے کوئی کالج ہے ہی نہیں ہر کالج کے پیکھے حضور کا مدرسہ پھر بھی مدرسے کا سر رہے ایم ڈی بی 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 ایم � پیچھے اگر کوئی اونیورسٹی کھڑی ہے تو صفحہ کے چبوترے میں مصطفیٰ کی اونیورسٹی کھڑی ہے دارے تبیر دارے رسالت مسلکِ اعلیٰ حضرت اسے لئے میں کہتا ہوں ان مدرسوں کے ستیوں میں چراب ڈالتے رہو ان مدرسوں کو زندہ رکھو تاکہ کالج زندہ رہے ان مدرسوں کو زندہ رکھو تاکہ کالج زندہ رہے کالج ان کے بغیر سانسیں نہیں لے سکتے یونیورسٹی بغیر مدرسے کے سانسیں نہیں لے سکتے مدرسوں کو زندہ رکھو تاکہ کالج زندہ رہے مدرسوں کو زندہ رکھو تاکہ یونیورسٹیاں سانسیں لے سکے جس دن مدرسوں کی سانسیں تھم گئیں اللہ کی قسم یونیورسٹیوں کی آنکھیں بھگڑ ہو جائیں گی اللہ نے مانف سماج کی بات کی ہے مسلمان کی نہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس آج ہم نے بعض مفسرین کی تفصیلوں کے آگا آج ہم نے مانف سماج میں علم کا اجالہ عام فرما دیا قرآن آیا تو اجالہ پھیلا قرآن سے پہلے اجالہ علم کا اسی لئے بارہ بارہ پھٹ کے لوگ تے گدھوں کے کان پکڑے گھومے رہے گئے وہ ساہی کے لئے نہیں مانا سکے اور یہ پانچ فٹ کا ساڑھے پانچ فٹ کا پانچ پائنٹ آٹ کا پانچ پائنٹ نو کا پانچ پائنٹ سات کا یہ اتنا بڑا کمال کر گیا یہ جیمز وارڈ نکل کتنے کام کا ہے قرآن شریف جس قرآن شریف کو تم اتنا نظر انداز کرتے ہو میں کبھی بتاؤں گا کہ قرآن پڑھنے والے کتنے پیچھ رہے گئے اور کتنے آگئے اچھا تم نے یہ سوچ ہے قرآن پرنے پرنے پڑھنے پیچھ رہے جاتے چلو تم نے قرآن چھوڑ دیا یہی سوچ کر تو قرآن چھوڑ دیا اب تم مجھے بتاؤ کہ تم نے قرآن چھوڑ دیا تو تم نے می پروہ میں بہرائچ میں نانپارے میں گونا میں بستی میں بلزامپور میں لقنوں میں کہیں کتنی کتنی تم نے کتنی کتنی پھیکٹری بنالی بتاؤ تمہاری پھیکٹنیاں ہیں کانپور میں تمہاری پھیکٹنیاں ہیں روطرپور میں جو بننئے فیکٹری سے تمہاری ہوں گی فرید آباقت کی فیکٹری�� اب تمہاری ہوں گی کیونکہ تم نے قرآن چھوڑ آنا اب قرآن چھوڑ کے تو سمجھتا پیچھ رہ اب قرآن چھوڑ کے پیچھ رہ جائے گا قرآن پڑھ کے پیچھے کبھی نہیں رہے گا واب واب قرآن سینے سے لگا تاکہ آگے بڑھے ابو بھہر نے قرآن پڑھا آگے بڑھے عمر نے پڑھا آگے بڑھے حثمان نے پڑھا آگے پڑھ گئے علی نے پڑھا آگے پڑھ گئے حسین نے پڑھا آگے پڑھ گئے خوص عاظم نے پڑھا آگے پڑھ گئے سید صلی اللہ اور مسعود غازی نے قرآن پڑھا آج اتنی آگئے ہیں کہ کئی سو سال بیٹھ گئے کل بھی دولاتیں آج بھی آج بھی براتیں نکل رہی ہیں میرے خیب سید صلی اللہ اور مسعود غازی کی کل بھی راجہ آج بھی راجہ کل بھی شہیشاہ آج بھی شہیشاہ کل بھی رولر آج بھی رولر حضرات محترم یہ قرآن ہے جو سینے سے لگاتا ہے وہ آگے ہو جاتا ہے ختم کرو بات کو جلدی بہت دیر ہو گئی اللہ تعالیٰ جدہ خیر دے آپ کو خوب سنا اور میری وہ ادھوری بات رہ گئی کہ تم نافرمان ہو کے بھی زندہ ہو اس کی وجہ کیا ہے حالانکہ تمہیں مر جانا چاہیے تھا مٹ جانا چاہیے تھا اس کی وجہ صرف ایک ہے اس کی وجہ صرف ایک ہے اور وہ وجہ یہ ہے اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْذِبَهُمْ وَانْتَ فِهِمْ اے میرے نبی اللہ فرماتا ہے اے میرے نبی اللہ کی شان نہیں کہ جس قوم میں تجھ جیسا میرا محبوب سلامت ہو میں اس قوم کو تباہ کر ڈالوں درہ دور سے کہہ دو یہ جو تباہ ہی نہیں آ رہی ہے مصطفیٰ کے زندہ ہونے کی وجہ سے نہیں آ رہی ہے مصطفیٰ سلامت ہے اسی لئے ہم سلامت ہیں اس لئے چوراہے پہ کہو کہ نبی سلامت ہیں کوئی پوچھے پروف کیا ہے تو سیدھے کہو پروف یہ ہے کہ ہم جیسے نافرمان سلامت ہیں اس کا مطلب آمینہ کا لال تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے بات ادھوری رہ گئی کسی موقع پہ پوری گرنگے پوری تقریر میں کہیں کوئی سبقت لسانی ہوئی ہو اللہ مجھے معاف کر دے اقول قولی حضا واستغفر اللہ لیو لکم میں بھی پڑھنوں آپ بھی پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام زندہ باد سنیت پائندہ باد اور مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت زندہ باد فانوز بن گے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شما کیا بجھے جسے روشن خدا کرے اب آپ کے خاص مہمان آپ کے ساتھ